سلام سے میرا سلام اور آغاز قبول کریں اور امید ہے اللہ نے چاہا تو آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں زندگی اسی کا نام ہے کبھی دھوپ کبھی چھاؤں کبھی سردی کبھی غمی چکوپا بری شدت سے جاری ہے بڑے حالات سخت ٹاف ہیں قتل ہو گیا امونیا بازار میں وہ جو امونیا بازار زینلوس کا بادشاہ کہلاتا تھا گلدار جی میں پانچ ساپ دکانے دو ہوتل پندرہ بیس مکانات ابھی اس کا جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں گواہیاں یہ ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ پانچگانہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ہفتے میں کمز کم دو یا تین نفری روزیں پورا سال رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی موقفت فرمائے اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک نمازی اور روزہ دار انسان تھے اللہ تعالیٰ ان کی موقفت فرمائے چیزیں ہیں آپ جو شالانہ دیلوشی گوشوارے یعنی کہ آپ شالانہ آمدن کا جو حساب دیتے ہیں یہ آپ کی زمین کتنی ہے آپ کی بیڑیں کتنی ہیں آپ کا تھرمو کی پیا کتنا ہے وہ ان ساری آپ کی شالانہ گوشواروں کی تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ آپ دو مزدور لے سکتے ہیں دس لے سکتے ہیں بیچ لے سکتے ہیں پچاس لے سکتے ہیں یہ اور یہ خالستان باہر سے نئے مزدور لانے کے لیے یہ قانون ہے خالستان باہر سے دوسرے ممالک سے یعنی کہ یونان کے اندر جو مزدور ہیں ان کو ڈائریکٹ لیگل کرنے کا مالک اور مزدور کا جو معاہدہ ہے کانٹریکٹ ہے اس کے لیے نیا قانون جو بضاحت کرے گا تو اس کے مطابق وہ ممکن ہوگا تاہاں صرف باہر سے افراد کے آنے کا وہ جو قانون ہے وہ عملداری میں پرانا قانون ہے وہ عملداری میں موجود ہے اچھا آپ آپ تنجب کوئی جگہ آپ نے چھوڑی نہیں جو آہ زلط والی ناؤں سوالات کی طرف آتا ہوں اور سوالات میں سب سے پہلے مدر اکبان صاحب کا سوال ہے کہ کیا لیڈیز کے لیے جوبز ہیں اچھا سیدادے جوبز کے حوالے سے میں بتاتا چلوں چونکہ پہلے سوال یہ آگیا ہے جوبز لیڈیز یا جنٹس کے لیے نہیں ہوتی جوبز ہوتی ہیں فارجمپل الیکٹریشن کی جوبز ہیں یا ایک لانڈری کی جوب یہ اوپر میں نے لکھ دیا ہے اگر کمنٹ میں چھے افراد چھے مدر چاہیے ایک یونائٹیڈ کلیننگ کمپنی ہے اور کفیشیا میں ہے تو یہ یونائٹیڈ کلیننگ کمپنی جو ہے یہ کہتی ہے کہ ہمیں فوری طور پر پانچ چھے افراد چاہیے ہر روز جو ہے ڈیوٹی جو ہے صبح دس بجے سے شروع ہوگی اور شام آٹھ گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گی دوسری ڈیوٹی بارہ بجے سے شروع ہوگی اس طرح ان افراد کو بارہ بجے والی شام آٹھ بجے ختم ہو جائے گی سات دن کام کرنا چاہتے ہیں ساتوں کے ساتوں روز کام کر سکتے ہیں پیپرز نہیں بھی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ دمیتریس نام ہے اس کا نمبر میں نے لکھ دیا ہے تو ڈیریکٹ کار کریں اور ڈیریکٹ کار کر کے جاپ پہ جائیں لیڈیز ہیں جنٹس ہیں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو آسانی عطا فرمائے یہ آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ساتھ ہی میں یہ بتاتا چلوں کہ ان کو فون کر لیں اور یہ جو کمپنی ہے کفیشیاں اچھا ان کا اعلان ہے یہ انہوں نے مجھے میسیج جو بیجا ہے اس میسیج میں بہت زیادہ میلز آ رہی ہیں جاپز وغیرہ کی آج کام تو میسیج میں انہوں نے لکھا ہے کہ آخر نوہ نے پلاتیا ایک سار کیا جو مونیا کے قریب ہے اس سے ہماری گاڑی لیا کرے گی اور گاڑی چھوڑا کرے گی یہ بھی ایک بڑی سولت ہے اگر کسی کے پاس پیپرز نہیں اس کے باوجود ان کی افر ہے تیس یورو تھرٹی یوروز جو ہیں آٹھ گھنٹ یہ ہے اوور ٹائم ہے ساتھ کے ساتھ روز کام کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تو آپ کے پیپرز ہیں اینسیم آپ گیرا لینا چاہتے ہیں تو پھر ہم اٹھائیس یورو دیں گے اور اگر پیپرز نہیں ہیں تو پھر ٹیس یورو لوگ پیپر نہ ہونا لے موجہ مانی ہے تو آڈے وادے تریز ہیں تیس جنہ دے پیپر نہیں ہونا لے بٹھائیے مذہب صاحب کا اجناب ہو گیا سوال لیڈیز کا جواب بھی ہو گیا آگے آگے ہیں عمران یہ جے ڈاٹ اسلام یوٹیوب پر لکھے گئے سوالات ہیں اور سوالات آپ نے جے ڈاٹ اسلام یوٹیوب پر ہی لکھا کریں عمران کہتے ہیں کہ سار میں پیپرز جمع ہو گئے ہیں فنگر تاب آئیں گے عمران صاحب معاملات تھوڑے جس سست سے ان کے ہیں فنگر تاب ٹائم ویسے تو تین سے چھ ماہ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم کاردیا کریں گے لیکن کئی ساتھیوں کے اُس سے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن انتظار کریں اللہ نے چاہاں تو آ جائیں گے فنگر عبداللہ عرشد ہے عبداللہ کہتے ہیں سال یونان کے الیکشن کب ہو رہے ہیں عبداللہ عرشد یونان کے الیکشن یہ جو اب اس میں آپ نے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے یونان کے الیکشنز قومی اسمبلی کے یعنی حکومت کی تبدیلی کے الیکشنز ویسے تو اگلے سال ہونے ہیں لیکن نیا دمکراتیا کی حکومت جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہی ہے کہ اسی سال ٹورسٹ خوب آئے جب سرمایہ داری ٹورسٹ اچھے نکتے پر پیک پہ چلے جائیں ہمارے پاس نکتہ وہ اسی وقت الیکشن کرا دیں یعنی کہ جون جولائی جون جولائی میں بھی توقع ہے اور اسمبل اکتو بر میں بھی آپ دیکھیں یہ حکومت وقت نے فیصلہ کرنا ہے لیکن اصل الیکشن اگلے سال ان کا تائم بولاتا ہے سلمان احمد ہے سر کوئی طریقہ بتا دیں کارڈ بنوانے کا سلمان احمد کارڈ بنوانے کا طریقہ میرے بچے آج کل کوئی نہیں رکھ جائے کارڈ بنوانے کی بجائے آپ اپنا پاسپورٹ بنائیں اپنا برس سرٹیفکیٹ رکھیں تاکہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ کبھی امکان موجود ہے کہ لیگل مالک مزدور کا جو معاہدہ ہے اس سسٹم میں کہیں ایڈجسٹمنٹ بن جائے گی کارڈ کے پیچھے ان دنوں میں نہ پڑھیں اپنا وہ کہتے ہیں پریز علاج سے بہتر ہے پریز کریں تھوڑے بچ پچا کریں اور پاسپورٹ بنا کے رکھیں مئی کے بعد پھر دوسرا کوئی طریقہ اختیار کھانے کے گا اچھا جی عزیز ہے عزیز صاحب کہتے ہیں کہ صاحب میں نے سنا ہے کہ یونان کے الیکشن کے بعد فیملی آ سکتی ہے عزیز صاحب یونان کے الیکشن کے بعد فیملی کس نے کہا ہے آ سکتی ہے اور کیوں آ سکتی ہے یہ تو بس ایک بات ہی ہے فیملیز جو ہیں یہ نیادمکریتیا کی جو حکومت ہے اس نے تھوڑا سا اس میں ریلیف یہ کیا ہے تاکہ ٹورسٹ زیادہ سے زیادہ آئیں اس لئے آپ اپنی فیملی کا ٹورسٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں فیفٹی پرسنٹ امکان ہے کہ ویزا دیتے ہیں اب اور اٹیسٹیشن میں بھی کافی انہوں نے ریلیف دیا ہے یہ دیکھتے ہیں اچھا فون کا میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ فون برائے بربانی شبہ سے لے کر شام تاکیا کریں لیکن نماز مغرب کے قریب کے بعد فون اگر نہ کریں کیونکہ نمازوں کے ٹائم ہوتے ہیں پھر مختلف ہو تو آپ ویسے بھی شداد ہو یہ بھی تو ساہب نگال ہو نا خود مزدوری آٹھ گھنٹے کرتے ہو مجھے جناب چوبیس گھنٹے فون کرتے ہو تو پھر اس طرح بندہ جو ہے اس میں آٹھ داس گھنٹے بارہ گھنٹے کی اب میں پھر میری عمر بھی دیکھنا ہو تو میں اگر چوبیس گھنٹے کام کروں گا تو دوسری دن کیسے آپ کا کام کر سکوں گا اس لیے تھوڑا سا ایک تقریب بنالیں فون کریں سات بسم اللہ لیکن نواز مغرب سے قبل یعنی کی اثر تک فون کر لیا کریں ٹھیک ہے تو اگر کوئی بڑا امرجنسی پون ہو تو پھر روغباد میں بھی کر لیں لیکن اس طرح دیکھیں یہ پھر اس طرح فون نہیں سن سکتا سوال ایک خاتون کرتی ہیں کہ سارت میرے خاند کو وکیل بول رہا ہے کہ چھ ہزار یورو میں پیپرز بان جائیں گے کیا ایسا ہو سکتا ہے اچھا اس کاملی ساتھ احترام اس بیٹی کو خاتون کو گزارش کرتا ہوں کہ دو نمبر کاموں کا کرنے والوں کی پتہ ہوتا ہے کہ وہاں کیا اس نے کرنا ہے اچھا بڑے سارے لوگ جو ہیں ان کا کام ہو جاتا ہے لیکن نائنٹی نائنٹی فائیو پرسنٹ یہ سارے فریب داگ دپے ہوتے ہیں مختلف جونٹ ہوتے لوگوں سے پیسے بٹوڑنے کے تو بات سے جائیں تو زیادہ بہتر ہے آپ خاص طور پر جب یہ نظام یہ سسٹم پیک پر پہنچا ہوا ہے کہ شاید اگلے ماہ اس ماہ لیگل ہونے کا آسان بغیر پیشوں کے رستہ ہمار ہو جائے اس کا انتظار کرنا چاہیے محمد راشد ہے محمد راشد کہتے ہیں کہ ایک بات خوش نہیں ہے کہ مالک بیس ازار کی دلوشی جمع کروائے تو ہی ویزا لگ سکتا ہے زمین دارہ کام کرنے والوں کے لیے اگر ویزا نکلوانا ہے تو اچھا اس میں ایسا ہے میرے شہزادے محمد راشد ہیں راشد صاحب یہ بلکل ایسا ہے کہ اس کے لیے اس کو پوری تائید کرنے کے لیے پوری تصدیق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مالک آپ کا پیریفیریا میں جائے گا پیریفیریا میں جب جائے گا تو جو کچھ اس نے اپنی سالانہ گوشواریں ڈیکلیئر کیے ہیں وہاں سے اس کو بتائیں گے کہ ان گوشواروں کے تحت آپ ایک مزدور کو دو مزدور کو تین مزدور کو پانچ مزدور کو کتنے مزدور لے سکتے ہیں اور پڑا سکتے ہیں یہ ضروری ہے کیونکہ میرے بچوں یہ کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ ایک فیکٹری جس میں پانچ افراد کام کر سکتے ہیں اس میں آپ پچاس افراد تو نہیں پلا سکتے ہیں یہ ایک قانونی رستہ ہے ایک گھر جس میں ایک ہی کمرہ ہو اور آپ کے اس جارے میں دس افراد رہتے ہیں تو قانون کہے گا کہ نگوائش میں آپ دس افراد نہیں رہ سکتے ہیں ایک کمرے میں زیادہ سے زیادہ دو افراد رہ سکتے اچھا جی حبیب حفیظ ہیں کہتے ہیں کہ سارا مالک سے آپ کی بات کروانی ہے فون نمبر بتا دیں اچھا میری سنا دیں بالکل فون نمبر میرا لکھنے سکس نائن فور تھری زیرو زیرو تھری سکس زیرو زیرو چھے نو تردہ لیسو تے چھتی سو یہ میرا فون ہے اور مالک سے بات کرانے کا ٹائم جو ہے وہ صبح گیانہ سے لے کر تین چار بجے تک آپ فون کرسیں آپ بھی فون مسلسل چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا چلتا جا رہا ہے پر میں پھر آپ سے بات کروں گا آپ بھی شہدادوں سے بات کروں گا تو پھر سارا پروگرام روکنا پڑے گا اس لیے اس وقت برائے مرمانی رکا کریں اچھا آگے چلتے ہیں آگے دن آپ یہ میں نے یونائٹیڈ کلرز کا کلیننگ آپ کو نمبر شمر دے دیا ہے جابز کے حوالے سے جو الیکٹریشن کاریگروں کے لیے بجلی کے کاریگر کو لیے جو ایک کمپنی کی جاب آئی ہے نا جس میں انہوں نے کہا ہے بارہ چودہ سو یورو مہانہ تنہا کو مل سکتی ہے کافی اچھی ماکول تنہا ہے تمام یہ فون کی بھی آلت ساتھ ساتھ دیکھتے جائے کریں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ایک فرد ایک منٹ میں سترہ فون کیسے سن سکتا ہے شکایت آپ کرتے ہیں میرے سیرماتھے پر لیکن یہ ساتھ کتاب ضرب جمع منفی میں نہیں آتا ایک منٹ میں بھنگا ایک ہی کام کر سکتا ہے اور فون بھی سن سکتا ہے تو ایک ہی سن سکتا ہے اچھا تو وہ کہنا تھا کہ وہ جو الیکٹریشنز ہیں کاریگر ہیں ان سے مزارش ہے کہ کمپنی کا اوپر نمبر لکھا ہو ہے میں نے تو ڈائریکٹ آپ نے ان سے فون کرنا ہے تاکہ ڈائریکٹ آپ کی کمپنی سے بات ہو بہت اچھی جاب ہے بہت عالی جاب ہے بارہ چودہ سو یورو مہانہ اس میں آپ کی آمدن ہے اور تقریباً سات یورو فی گھنٹہ اوور ٹائم بھی ہے تو ہیلپرز بھی ہیں اس کا بھی تفصیل ہے لیکن اس کمپنی کا آپ نے اپنا نام نمبر ہمیں نہیں بیتنا ڈائریکٹ اس کمپنی کو آپ نے فون کرنا ہے اسی طرح یہ یونائیٹڈ کلیننگ جو ہے اس کو بھی آپ نے ڈائریکٹ فون کرنا ہے ایک کردیچے سے بھی بیڑ بکری کا بھی کام موجود ہے کردیچے میں تو انہوں نے بھی کہا ہے وہ میں مرحل ابھی ڈونڈنے میں ٹائم لگ جائے گا تو میں انشاءاللہ وہ بھی کار دیتا ہوں لیکن ان دنوں میں بچوں زمیندارے کا کام ملتا ہے بیڑ بکری کا ملتا ہے پیپر بنوانے کے لیے کہیں لگ جائیں تاکہ کوئی رستہ بن جائے کوئی مالک کوئی بوش کوئی زمیندار کہے بھائی یہ بندہ جو ہے میں اسے لیگل کرنا چاہتا ہوں زین راجپورد ہیں زین کہتے ہیں کہ پیپرز ریجیکٹ ہونے کے بعد کیا وکیل عدالت میں عدی کی ویوشی لے سکتا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اچھا زین میرے شہزادے گزارش یہ ہے راجپورد صاحب کہ عدالت میں وکیل جب جائے گا تو مختلف کنڈیشنز ہیں حالت ہے فار ایکزمپل آپ کے پیپرز کہ ثبوت کسی ایک آن کو نہیں تسلیم کیا پیریفیریہ نے آپ مسلسل دس سال سے بارہ سال سے یہاں یونان میں ہیں اور آپ کا مکیل یہ کہہ سکتا ہے جی کہ ہمارے پیپرز ریجیکٹ کر دیئے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ دوہزار چودہ تیرہ بارہ یہ مختلف سالوں سے مسلسل ہم یہاں ہیں گواہی ہے ثبوت ہے دلیل ہے تو پھر عدالت جو ہے آپ کو عدی کی ویوشی دے سکتی ہے کہ بھائی ہاں ہم نے تو جو دیکھا ہے پیپر کا اگزاد اس کے مطابق اس بندے کا حق ہے لیکن اگر آپ نے کوئی جلی پیپر لگایا تھا دو نمبر پیپر لگایا تھا اور پیریفیریہ نے آپ کو اس ایلیگیشن میں عدالت میں بیٹھ دیا ہے تو اس صورت میں بڑی دفعہ دیکھی ویوشی نہیں ملتی یہ سارے معاملات ہیں جو آپ وکیل کو ڈائریکٹ فائل دیں گے وہ اس پر تک دو کرے گا کام کرے گا سارے پیپرز کو اوپر تلے انیلیسز کرنے کے بعد تجزیہ کرے گا اور پھر وہ آپ بتا سکے گا اس طرح جو ہے زیادہ مستند آپ کو رستہ مل سکے گا انشاءاللہ علی جعفی ہیں علی جعفی صاحب کہتے ہیں کہ سارے کمیونٹی کے دفتر میں اگر شادی کرنی ہو تو ٹائم مل سکتا ہے علی جعفی صاحب میرے شدادے میرے بچے دفتر بھی آپ کا ہے ٹائم بھی آپ کا ہے بالکل مل سکتا ہے اور کیوں نہیں مل سکتا لیکن گزارش یہ کرتا چلو مذہبی شادی کو آپ نے یہ انڈسٹینڈ کر لینا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جب نکاح کر لیا جاتا ہے نکاح کے لوازمات شرائط سارا کچھ ادھا کر لی جاتی ہے تو وہ دونوں مرد اور عورت نکاح کے پاکیزہ بندن کے بعد مرد اور عورت یعنی کہ میاں اور بیوی بن جاتے ہیں یہ تو ہو گیا جو ایک سند اور تسلیق ہے لیکن یونانی اور یورپی معاشرہ ہمارے مذہبی نکاح کی اس سند کو نہیں تسلیم کرتا اگر آپ اپنے سفارت خانے سفیر صاحب کے پاس بھی جا کر یہ نکاح کریں تو اس نکاح کو بھی نہیں تسلیم کرتا میرے لیے یہ بہت ہی ایک بڑی عجیب اور سخت ناغوار بات ہے کہ سفیر بہت ہی بڑی اتھائٹی ہوتا ہے اس کے سامنے اس کے پاس بھی آپ کا نکاح اور وہ قبول نہ کیا جائے یہ اتنی یعنی کہ سفارت کاری کی گر جانا یہ میری سمجھ سے بالا پڑا ہے لیکن ایسا ہی ہے بہار بہار آپ بہتر ہے کہ کسی قریب ترین مولوی شاہ سے ہی جو ہے وہ نکاح کر لیں لیکن اگر آپ زد کریں گے حکم کریں گے تو میں تو ہوں ہی آپ کا میرے بچو لیکن پتہ ہے کہ میرے کام اتنے زیادہ ہیں بہت زیادہ کام کسی کو گلے لگی کسی کو چھوڑی لگی کسی کو چھو گیا کسی میرے تھوڑی سی ارترا کی کام ہے پھر ان کاموں سے ٹائم نکال کر میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے آپ کے چیرے انستے کھیلتے دیکھوں اور ایک مرد اور ایک پاکیزہ بندر میں باندھ رہے ہیں میرے لیے بڑی خوشی بات ہے لیکن میرے لیے ہوتا ہے اس کے لیے تھوڑا مشکل ہے لیکن اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کیا میری رائی یہ ہے کہ کسی قریب ترین مسجد میں جا کر لیکن اس مولوی شاہ کو یہ کہنا ہے ان عالم کو کہ باقاعدہ آپ کو نکاح نامہ دے اور آپ کسی بھی مولوی شاہ سے نکاح پڑھیں میری طرف سے آپ کو ایڈوائز ہے کہ پہلے نکاح نامہ فیل کریں سارے نام سارے قوائے فیل کریں جو مولوی شاہ آپ کا نکاح پڑھائیں ساری چیزیں فیل کر کے اسی وقت مور لگا کے اسی وقت صاحب کے سائن کرا کے تو وہ دستاویز کام از کام آپ کے پاس ہونے چاہیے اکثر و بیستر مسجد میں جو علماء اکرام ہوتے ہیں مائن نہ کیجئے گا وہ کچھ بھی نہیں دیتے تو یہ ایک بڑا پاکیزہ بندل ہے کچھ تسلیم کرے نہ کرے اس کا آپ کے پاس ایک سنت ایک ڈگری ہونی چاہیے میرے پاس رزانہ لوگ آتے رہتے ہیں اس لیے وہ جہے یہ پتا ہے یہ عمر بچہ ہے اس نے نکاح کیا تھا ادھر مسجد میں پیریسٹری میں تو اس کا کال میرا ہل بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئے تو سنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت چیخ رہی ہے کہ یہ میرا خاند ہے تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی کچھ سنت کو ڈگری لاؤ کس طرح مجھے کیا پتا میں نہیں لکھ سکتا اس کا نام تو بڑا پچارے پریشان ہیں اور پشمان ہیں لیکن اتنے سارے اکموں کہ باوجود مولویش آپ نے نکاح پڑا ہے لیکن وہ سنت نہیں دی تو وہ بچہ عمر نام ہے اس بچے کا تو پریشان نہ کہتا ہے میں ان کی کروں میں کہے پتری تو پیلا کرنا سی نو ان تو کی کرنا ہے تو اس طرح پیلے کرنا چاہیے آکے اچھا جو شکیل احمد صاحب ہیں شکیل کہتے ہیں کہ سر الفا دیو کا داخلہ کیسے کروانا ہے اچھا یہ کالی ایک پوسٹ کی ہے پاکستان کمیونٹی آپ کا اپنا پیج ہے اس پر ویزٹ کریں تحریری طور پر اردو میں سب کچھ لکھا ہے حتیٰکہ وزارت مذہبی امور اور وزارت تعلیم جو ہے اس کے لنک موجود ہے کا بنا اونچون ہے اس طرح سے یہ روشنی کا دیا آپ نے آتھ میں لے اچھ راہ اور باقیوں کو بھی بتائیں پاکستان کمیونٹی کا ویزٹ کریں اور الفا دیو کا سارا آپ کو انشاءاللہ تفصیل مل جائے گی اچھا الفا دیو کے دو قسم کے امتحانات ہیں ایک تو کچھ اس میں تفصیل میں اثر میں اس لئے نہیں آپ کو اتار ایک تو امتحان یہ شاید 23 تاریخ کو ہو رہے ہیں اور دوسرے کا جو تھا یہ کیم سینٹر انہوں نے کہا تھا کہ کچھ امتحانات آگے آگے چلے گئے انہوں تو بھی ہو گئے تو بہرحال میں آپ سے تجویز یہ کرتا ہوں کہ عبرائی وربالی وہ جو پاکستان کمیونٹی میں کل لنک شیئر کیے ایک پوسٹ شیئر کیے پاکستان کمیونٹی کے پیج کو قریب سے رمبت رکھے ہوں کہتے ہیں کہ پھول ان شاہوں پر اگتے ہیں پھال ان شاہوں پر لگتے ہیں جو درخت سے جڑی رہی ہیں تو یہ آپ کا اپنا پیج ہے آپ کا اپنا صفحہ آپ کی اپنی کمیونٹی ہے کچھ جناب لین دے نہیں ہے کچھ طلب نہیں ہے کہ جو ادھر آئے گا ساتھ یورو دیکھے جائے گا ایسی کوئی گالنی جناب اپنا پیج ہے تے فیش بللہ دل کرے دے دعا اپنا پیج ہے میرے بچوں اس کو دن میں ایک دو دفعہ دیکھا کرو جو کچھ ہے ضروری چیز ہوتی ہے وہ اس پہ اپنوڈ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا فائطہ اپنوڈ کی نہیں ہو سکے اچھا جی ادنان ہے ادنان حسین کہتے ہیں سارے جو کوئی جو کھانا پینا ہے یعنی روٹی وغیرہ کی فیکٹری کا مالک بھی ورکرز پاکستان سے مغوا سکتا ہے بجلی والی موٹر سائیکل کتنی بڑی چلا سکتا ہے لیسنس کے بھی آن لائن پیپر جمع کروانے کے کتنے دن بعد ویویوشی آن لائن شو ہو جاتی ہے اچھا ادنان حسین نے تین چار سوال لکھ رہی ہیں جناب پہلے سوال کا جناب جواب یہ ہے کہ کیا کھانا پینا کی فیکٹری کا مالک ویزا نکروا سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس حلصے میں قانون ابھی کون سی فیکٹری کون سی میل کون سی جگہ کار سکتی ہے اس کے لیے بھی آپ انتظار کریں گے ٹھیک ہے جناب آچھا بجلی والی موٹر سائیکل کتنی بڑی چلا سکتا ہے لیسنس کے بغیرے اس کا جناب حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی جو بجلی پر چلنے والی سکوٹیز سائیکل ہیں ان کا تو کوئی لیسنس نہیں ہاں مجھے اندیشہ ہے اس سلسلے میں میں نے تحقیق بھی نہیں کی لیکن تحقیق کر لیں گی جناب اور تحقیق کر اس کا جواب دیں گے جو ساٹھ سے زیادہ رفتار چلتی ہو اس کے لیے شاید پھر انہوں نے لسنس ڈیکلیئر کیا ہے لازم کرا دیا ساٹھ سے کم رفتار ہو تو اس کے لیے میں نہیں سمجھتا لیکن اس بارے میں میں تحقیق کر لیتا ہوں آن لائن پیپر جمع کروانے کے بعد جناب دیسرا آپ کا جز یہ ہے آن لائن پیپر جمع کرانے کے بعد ویسے تو قانونوں ذابطے کے تحت تیسرے روز ہی آپ کی ویویو سی آن لائن شو ہو جانی چاہیے لیکن بس آپ کہتے ہیں ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے جس افسر کو آن لائن آپ کی حصول کی وہ چیکنگ میں شش تحقائل ہے تو بڑی دفعہ دو دو تین تین ہفتے اور اس سے بھی زائد دورانیاں آن لائن پیویو سی شو نہیں ہوتی آپ نے بڑی دی ہے آپ کے وکیل نے آپ کو سنت دے دیا آپ اتمنان رکھیں آگے سے افسر سست ہوا پولیٹو ہو جائے گی چست ہوا تو جلدی ہو جائے گی یہ ہے اچھا جناب راست جوہان ہیں کہتے ہیں سار یو اے ای سے یونان آنے کا کیا طریقہ ہے راستر جوہان صاحب یونان آنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ وزت ویزا لیں اور جناب یونان تشریف لے باقی تو ڈنکی ڈنکا ہی ہوتا ہے اس کے بارے میں میں نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے آپ قریب ترین امیسی میں جائیں وزت وزا لیں اس وقت یونان میں حکومت وقت نے وزت ویزو کو آسان بنانے کے لیے کافی زیادہ پشاعتگی کی وقت ہے موقع ہے مناسب ٹائم ہے اس وقت وزت ویزا لائک کار لیں توقیر بارس کہتے ہیں کہ ساتھ چھ ماہ ہوگئے ہیں ابھی تا میں فنگر دیئے ہوئے لیکن ابھی تا کوئی کار نہیں آرہ مسئلہ تو نہیں ہوگا لیکن اس مسئلے کی تصدیق کرنے کے لیے بارس ایسا ہے کہ آپ کا وکیل میل انہیں بھیجے گا اور اگر انہوں نے کوئی میل بھیجیا تو اس سے پڑے گا تو اس سے ہی پتا لگے گا ویسے لیٹ کر رہے ہیں یہ اس میں کوئی فکر کی بات نہیں لیٹ کیوں کر لیٹ ہو رہے ہے کیونکہ مختلف کمپیوٹر سسٹم دوسرے تیسے کوئی سست کلر کلر سٹاف کو افسر اس طرح کی میل جن کے وہ شورت ہے آپ اپنے وکیل سے رابطہ کریں تاکہ وکیل انہیں ایک میل بھیجے عامجد خان صاحب ہے کہتے ہیں ساہر پاکستان سے یونان آنے کا کیا طریقہ ہے عامجد خان صاحب آپ کو پاکستان سے خوش سے مطلق مختلف کاموں کے لیے آپ کا نام بغیرہ یہ چل رہا ہے پیشلے ایک ڈیڑھ ماں سے یہ طریقہ باقاعدہ آن لائن جاری ہے آپ کا نام آپ کی وہ ساری چیزیں آپ کی والدہ مطرمہ کا مختلف چیزیں جو کو آئی فر چاہیے آپ کا نام بابا جان اپلیکیشن کرا دیتا ہے تو اپلیکیشن نظور رونے کی شورت میں آپ قانونی طور پر یونان آ سکتے ہیں لیکن کسی دلال ایجنٹ کے قریب نہ چاہیے گا اس پر کوئی خرچ نہیں آتا سوائے دو تین چار سو یورو شاید پانچ سو حد اگر کوئی بچارہ آپ کو دکھا دینا چاہیے کہ اس میں داس دار یورو لگتے ہیں پانچ دار یورو لگتے ہیں اتنے پیسے دے دیں اتنے پیسے دے دیں تو بچ جائیں اللہ تعالی کوئی شباب پیدا فرما دے دا اچھا یہ ایک فون انگلین سے آرہا ہے مشلسل تو اب بعد میں سن چکتا ہوں میں دیکھتے ہیں برحال چیک شنتے ہیں اچھا لیے اچھا شیزہ چودری کے نام سے ایک سوال ہے سار جی ہسپتال کی جاب کے لیے اپلائی کیا جائے کیا آن لائن اپلائی ہو سکتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے اچھا ہسپتال اچھا میرے شزادے مزارش یہ ہے بچوں کہ اگر کوئی کمپنی جاب اس کا اعلان کرتی ہے تو وہ پھر اپنا طریقہ وضع کرتی ہے اب یہ ہسپتال کی کون سی جاب ہے اس کا مجھے علم آگائی نہیں یہ جہاں سے کوئی جاب ڈکلیر ہوتی ہے وہ وضاحت کرتے ہیں آپ نے فون کرنا ہے یا میل کرنی ہے کون سی میل ہے کون سا کون ہے اس سلسے میں جہاں سے آپ نے دیکھا ہے جاب فار اگزمپل میں بھی ہرسپیٹل میں جاب کرتا تھا تو ہم نے کیا کیا ہم نے ایک جو تریننگ کی کمپنی تھی وزارت شیط کے ادارے کے تحت تو وہ جو ہے وہ اعلان کیا فون کیا ہم چلے گئے انہوں ابھی زیادہ قانون یہ چل رہا کہ زمین دارہ بیٹ بکری گائے بہن ستھرم کی اگرہ اس سلسلے میں آپ تھوڑا بیٹ کریں بشارت کندل صاحب اگر اپنے سار آن لائن ویو 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 شو کی گئی ہے لیکن ابھی تک فنگر نہیں ہو رہے بشارت چلتا ہے ایسے پردیش جو احمد نصار ہے دیر ساری دعائیں اور سلام کہہ رہے ہیں نصار بڑی بیربانی بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو بھی شلامتی عزت اور خیر عطا فرمائے یہ بڑا خاص طوفیں میں نے قبول کی یہ میری طرف سے دعائیں اور دعائے پر دعائیں کی شکل میں قبول فور بڑی میربانی جناب اور تاشف بٹ ہیں کہتے ہیں سر مجھے آپ کی سیت بہت سیت کی بہت فکر ہے سیت ہم آپ کی سیت کے بارے میں دعائیں کر رہے ہیں اچھا یہ مجھے اب آپ کی شخصیت بہت پساند ہے اچھا شخصیت لکھا تھا میسیت بہرحال جی آپ ایسے ہیں کہ میں تاشف صاحب بڑا شکریہ لیکن میں گزارش کروں گا کہ بڑی قریب سے جو میں نے سنا دیکھا پڑا وہ عمر فاروق نے اپنے نبی کے غلاموں سے جا پوچھا نا کہ اگر میں غلط رستے پر جاؤ تو کیا کروں گے تو ایک نکات نوار سے ٹھیک کریں گے تو عمر دونوں آت اٹھا کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی وہ لوگ موجود ہیں جو تیرے اور تیرے نبی کے حکم کو جانتے ہیں میرے بچوں میرے سدادو میں سو کروڑ دفعہ آپ کا شکر گزار ہوں لیکن میں جب تک کے لیے پھر میری لیے نصیحت بھی بنے میرے لیے تنقید کا سواب بھی بنے تا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اچھائی کا وہ میار قائم کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے اس دنیا کی کوئی قدر نہیں کوئی قیمت نہیں اس لیے ہم نے ایک دوسرے کی خالص اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ترتیب کرنی ہے بڑی مہربانی بہت زیادہ شکریہ اللہ تعالی آپ کو بھی خوب عزتیں عطا فرمائے اور آپ کو بھی ہماری روشنیاں بنائے جو حیب ہیں جو حیب کہتے ہیں کہ راجہ جانگیر ہیں من جو حیب اور ساتھی لکھ رہے ہیں کہ سلام اور دعائیں بڑی مہربانی رایدہ صاحب کامران علی بھی ہے اور بڑے سار ساتھیوں کے نام میں بھی آپ کے لئے دعائیں کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے آپ کے لئے دعائیں کرتا ہوں کہ میرے شیر بچوں کو میرے بھائیوں کو اسلام کی اپنی قوم و ملت کی عزت کا سباب بنا میرے بچوں آپ ہماری روشنی آپ ہمارا کالت ہے آپ اتنے قیمتی ہیں میرے لئے کہ دنیا کی کوئی دولت مال دولت اتنا قیمتی نہیں ہو سکتا اس لئے میں دیوانہ وار دوڑتا ہوں تقدو کرتا ہوں اور لوگ یقین دن نہیں ستائیس سال پوری زندگی اور جب جناب یہ میرے سارے بال جو تھے کالے تھے اور کالے سے بھی کالے تھے اس وقت سے ایک ہی مشن ہے ایک ہی جنون ہے کہ اللہ کے حکم کو سار بلند کرنا ہے اپنی قوم کے بچوں کی تعمیر کرنی ہے اور تعمیر کر کے دم لینا ہے اسے پہلے دم بھی نہیں لینا جو جس کے پاس جو جو باتیں ہیں وہ کرتے جائیں چلتے جائیں اگلے دن میں ایک جان کافی ریسٹورنٹ پہ بیٹھا ہوا تو ایک شافی شافی ویسے ہوتے تو بڑے آئے میں حقیقت یہ شعبہ بڑے آئے میں تو بات چھوٹی کر کے کروں گا کیونکہ بات میں تھوڑا سا اختصار ہی اچھا ہے تو تقریبا کموں پیش میں نے پوچھا بھئی شدادے کتنے صافی ہیں کہتا ہے جی ہم تقریبا 800 صافی ہیں یہ 800 900 صافی بھی مل کے پاکستان کیمیونٹی کا پچھلے دس سال سے کسی ایک صافی میں بھی یعنی کہ یہ رستہ اختیار نہیں ہو سکا مجبور ہیں بے باس ہیں بچارے سفیر انہیں بلیک لسٹ کر دیتے ہیں دمگا دیتے ہیں مختلف مجبور ہیں لیکن یار ایک شروع صافی ہو اور کوئی رشوت کے خلاف نہ لکھ سکے شفارت مان حانے میں ہونے واری جو ظلم جبر بدماشی ہے یا مختلف ہمارے بچوں کے مسائل ہیں ان کے بارے بنا لکھ سکے پاکستان کیومنٹری دن میں پچاس کام کرتے ہیں ہم ایک کبھی اس لیے نہیں لکھ سکتے پوری دنیا میں تین اتنے پڑے فنکشن کرتے ہیں پوری دنیا میں کوئی کیومنٹری دیں گے اس کا سانس دبا دیں گے یہ بیوروکریسی ہے یہ اکبر واقت میں رکھیں تو شکوانی شکایت نہیں میں کس طرح چلتا ہوں میرے وطن کی یہ قوم کیسے چلتی ہے میرے بچوں آپ کے سینے کے امام کے زور پر چلتا آپ جو گھر بیٹھ کر کام کے دوران جب چیر کا روش تک پہنچتی ہے آپ کے دلوں کی محبتوں سے میں چلتا ہوں کسی شافی کے بس کی بات نہیں کہ کسی مظلوم کی آپ کا وزن اٹھائے میرے بچوں شاید دنیا میں کوئی ایک مولوی صاحب بھی نہیں ہوگے جو صافیوں کے بغیر چل سکیں لیکن تنچو یا ساچ کی طرف جائے اس کی گردن میں سوا خب ہو دیتے کہ جاتے کدھر ہو تو مجھے کوئی شکایت مین بچوں سے لیکن میں فخر اس بات پر کرتا ہوں کہ شاید پوری دنیا میں ایک جگہ پر بھی کوئی ایسی کمیونٹی ہے تو بتائیں کہ اتنے سارے صافیر اتنی ساری گورمٹ اتنے سارے صفیر اتنے سارے لوگ اتنی بیوروکریسی سخت ترین بد ترین دشمن صرف اس وجہ سے کہ رشوت کے خلاف بات کیوں کرتے ہیں تو پھر بکی منٹری آپ نے روشنی کے مینار کی طرح آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہے اور رہے گی انشاءاللہ آپ بڑے اہم ہیں اور انشاءاللہ اسی لئے میں بھی یہ چلتا رہتا ہوں آگے چلتے ہیں جنراب خورم علی ہیں کہتے ہیں کہ سار کیا مالک فیملی نیلی ویبیورسی لے کر دے سکتا ہے اچھا صدادے ابھی خورم نہیں لے کر دے سکتا لیکن آنے والے دن میں اگر نیا قانون آ جاتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو مالک اور مزدور کے تحت لیگل ہونے والا سسٹم بلکل این ممکن ہے اور حکومت وقت نے اس کا اعلان کیا افضال صاحب ہیں افضال صاحب کہتے ہیں سار یونانی حکومت ویزا کتنی فیس لیتی ہے اچھا لیجے جی یہ ہوگے سوالات پورے اور افضال صاحب یہ ویزے کی جو فیس ہوتی ہیں یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے فار ایک وقت تھا کہ یونانی ویزا کی فیس ایک سو سی یورو رہی یہ شاید اب بھی وہ ہو تو اس لیے آگے پیچھے تھوڑی سی مقدار کے ساتھ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے ایک سو سی یورو فیس رہی ہے اب بھی شاید وہی ہو لیکن اب ری سینٹلی میں نے چیک نہیں کیا اچھا جی کلیم شاب ہیں کلیم کہتے ہیں کہ شاہر ار ممالک یا پاکستان سے بزری کے کاریگر کمپنی کے ورد پر مل سکتا ہے آپ کو ویٹس ایپ کر دیں شدادے میرا ناصل میں ویٹس ایپ یہ ہوں تو وہ این ممکن ہے کہ نئے قانون میں یہ ممکن ہو جائے لیکن پرانے کسی قانون میں ابھی تاک یہ ممکن نہیں ہو گا اگر ہو گیا تو جو جو فرد اس بات کا خواہش مند ہے یورپ سے عرب و عجم سے تو وہ اپنا پاسپورٹ ریڈی رکھے اپنا برس سرٹیفکیٹ گری کمیسی سے اٹیسٹیٹ ریڈی رکھے تو کریکٹر سرٹیفکیٹ اور فار ایزمبر وہ میں ایک ہاں میڈیکل سرٹیفکیٹ یہ چار چیزیں ممکن ہیں ترکار ہو جب ریڈی ہوگی تو اگر ایسا کنون آجاتا تو میں آپ کو آگا کر دوں گا کچھ وارس اپ بھی کسی دائیں بائیں ساتھی کا لے ہی لیں گے وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن ابھی قانون نہیں ہے اچھا جی شویب ہے محمد شویب کہتے ہیں ایبی مکرون جیر نیو کروانے کے لیے دیلو شی اور مکان کا سمبول چاہیے اچھا یہ محمد شویب یہ شدادی آپ برائی مربانی قریب ترین کسی وکیل کے پاس جائیں گے تو ہر پیریفیریہ کوئی سمبول لیتا ہے اور کوئی دل و شی فلوکشنیا بھی لے رہی اس لیے برائی مربانی آپ کا کون سا پیریفیریہ ہے آپ اپنے وکیل کے پاس جائیں گے تو اس کے بعد وہ آپ جب وہ نہیں ہوتا تو پھر اس میں کوئی ایسی خاص قابل ذکر چیز نہیں جیس کے لیے رینیوول کے حوالے سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے یعنی کہ جب وہ بننا ہوتا ہے تو اس کی دلو سی نو ہزار ایک سو یورو ہوتی ہے لیکن جب اس نے رینیو ہونا ہوتا ہے تو پھر اس دلو شی کی بھی شرط نہیں قریب لین وکیل کے پاس جائیں تاکہ سنت سے آپ کو ساری چیز مقای اتمنان ملا جا سکتے ہیں اچھا جمیل احمد صاحب ہیں جمیل کہتے ہیں ایپی مکرون کے لیے جن کی چھٹی داس ماہ سے زیادہ ہے ان کے لیے کوئی قانون ہے ایپی مکرون ڈی سکتے ہیں اچھا جن کی چھٹی حکومت یونان نے یہ موجود ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے خالص لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو وہ پریس ریلیز کسی بھی مکیل کے پاس موجود ہوگی اس میں پھر اگر چھٹی زیادہ اچھا جی اب یہ ابان صاحب رہے غلی انتظام تھوڑا ساتھ معذرت سے میں ذرا آئیے مشکل محسوس کر رہا علی ابان کہتے ہوں سر وائٹ کارڈ آ بند ہے ایک ماہ سے اور دوبارہ ای میل پر ٹائم ملا ہے کیا آپ میرا کارڈ دوبارہ رینیو ہو جائے گا کہ میرا کارڈ ہو جائے گا اچھا بند ہے آپ کو ٹائم ملا ہے اچھا بند کارڈ اب ایسا ہے کہ کارڈ اگر تو دو دفعہ سیکنڈ سٹیپ میں آپ کا فیصلہ آ گیا ہے تیسیر دفعہ کو ٹائم دیا گیا ہے تو یہ اس پراسیس میں یہ ایک نیا پراسیس ہے لوگوں نے کافی سارے لوگوں نے اپلیکیشن کی ہے وان ہنڈرڈ یورو ایک سو یورو کا پراولہ بھی لگایا ہے لیکن تاحال وہ انتظار میں ہے آپ بھی پراسیس کریں شاید وہ رستہ بنجھیں اگر آپ نہیں بھی کرتے تو وہ جو نیا قانون آنے والا ہے اس تاکہ اس میں زیادہ بہتر امکان ہے اچھا جی ایک دو یہ سوالات رہ گئے ہیں اس کے بعد اللہ کے راکھے کرتے ہیں نہیں یہ ہوگے ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی یہ سوال ہیں یہ واقعات ہیں تو اب نماز مغرب کا بھی وقت ہو گیا کریم کریم تو میری نوکری قبول کریں اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ نے جہاں تو پھر ملیں گے آخر میں پھر دعا محبتوں کے ساتھ یہ کہوں گا آؤ میرے بچوں اللہ اور اللہ کے سور کے حکم کے لیے سچ کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوں میں بازار میں سارا دن بڑی حیرت محسوس کرتا ہوں کہ ہم لوگ مسلمان ایسی کسی شدید خوش فہمی اور غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ سابق کرتے جا رہے ہیں سابق کچھ کرتے جا رہے ہیں حلال کا خیال نہیں کرنا دکان میں بڑی ہوئی ہیں کوئی بندہ نہیں پوچھتا یہ گوشت اللہ اللہ یا رام ہے کس نے زبا کیا ہے کہاں سے جا رہے ہیں تو میرے بچوں گزارش یہ ہے آپ ایک کروڑ نیکی کر رہو یا آپ ایک کروڑ اچھائی کر رہو اگر آپ نے علال نہیں نہ کھایا علال کا پورا تحقیق کے بعد علال نہیں کھایا تو دین کا یہ حکم ہے کہ حرام کے ایک لکمے کھانے کے بعد آپ کی چالیس دن کی مقبول عبادت ضائع ہو جاتی چالیس دن کی مقبول عبادت ایک حرام لکمہ کھانے پر تو آپ اگر اس بات کی آج کی یہ فکر ہے کہ اگر حلال کا فکر نہیں کریں گے تو آپ کی نیکی ضائع برماد نہیں ہو جائیں اپنی نیکی کو اچھائی کو خیر کو بچانے کے عطا فرمائے میری نوکری دعائیں محبتیں قبول کریں پاکستان زندہ بات ہے پائندہ بات ہے لیکن رشوت لینے والے اور میرے وطن میں نظام عدل کو تیس نیس کرنے والے مردہ بات جب تک قومیں اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتی ان کی آلت خدا بھی تبدیل نہیں سلام علیکم فیرمان